قدرت نے ہر چیز کو انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا نہیں تو کوئی اللہ، بھگوان یا گوڈ جیسے نام سے واسطہ نہیں رکھتا یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کا نام بھولو ہے علیگر کے سمزدی ٹاؤنشپ میں چوکی داری کا کام کرتا ہے اپنے مالک دوارہ دیئے گئے مکان میں اپنے پتنی تتھا دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہے ساتھ ہی اپنے پتنی کے پتر نہ ہونے پر پتنی سے ناراض رہتا ہے بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں ایک بہار سمجھتا ہے اس کی پتنی ایک بات پھر گذبتی ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بھاگوان بھاگوان بھاگی کی بات ہے تو تو میرا بھاگی بدل دے بھاگوان من کی اچھا سن لے پربو میری پربو لوگ کہتے ہیں کہ جیادہ سنتان پیدا نہ کرو جیادہ سنتان پیدا نہ کرو تو بھاگوان بنس تو چھوڑا سے ہی چلتا ہے نا تو میرا بنس کیسے چلے گا بھاگوان بھاگوان ایک چھوڑا دیدہ بھاگوان ہوئے ایک چھوڑا دیدہ بھاگوان رادے رادے بھاگوان رادے رادے بھاگوان کیسے ہو رادے کیسے گئی بھولی بھاگوان ہاں بھایا دیر ہو گئی تھوڑا باقی بیہاری کی درسن کرنے میں سمیہ لگ گیا کیا بات ہے آج کل باقی بیہاری کے مندرے پر بہت جا رہے ہو ہاں بھایا بات تو صحیح کہہ رہے ہو لیکن باقی بیہاری جی ہماری من کی بات سنے تب ہے نا ایسی کیا بات ہو گئی ایسی کیا پریشانی بھایا باقی بیہاری ہماری بات سمجھے نہ سمجھے لیکن تو تو میرا اچھا دوست ہے ہاں تو تو میری من کی بات سمجھے اور اپنا من کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے میں تیرے سے باتیں کر لیتا ہوں اور باقی میرا دنیا میں ہے ہی کون کہتے رہو گئی کچھ بتاؤ گی بھی کچھ تو بتاؤ کچھ نہیں یار اور جب تو مجھ سے باتیں کرتا ہے نا تو تو مجھے لگتا ہے کہ تو ہی میرا دنیا میں سب سے بڑا دوست ہے لچ میں ہی گھڑوٹی ہے سوچنا ہوں کہ اس بار چھوڑا ہوگا کی چھوڑی ڈھت تیرے کی بھولو بھئیہ سچ میں تو بھولا ہے ارے جا چھوڑا چھوڑی میں کوئی بھرگ نہ ہے ابرا یہ بات جا سماج کی سماج کے لوگوں میں انسانیت نہیں ہے اور کوئی انسانی تو ہے سماجی تو ہے کوئی بھاگوان تو ہے نہیں خیر جو ہوگو سو ہوگو اس میں نہ تیروں دوست نہ بھاگی کو دوست سب بھاگی کی بات ہے سمجھے اب چنطہ مت کر اب کی تیرے چھوڑی ہو ارے لاخن بھئیہ تمہارے مومے گھی سکتا چنطہ مت کر جی لے دودھ تو جا گھر رادے رادے بھئیہ رادے رادے بھئیہ بھائیہ 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 جی لنم جی لنم جی لنم شکریہ ممتا ممتا کہا ہے ممتا کہا ہے بابو جی آگئی لوگ یہ یہاں مستا رہی ہے ممتا رکھیں ممتا رکھیں ممتا رکھیں بار 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 بتاو ابھی تجھے کیا بتائی گی تو پڑھلا دکھلا ابھی نہیں آتا اچھا بتاو ابھی تجھے بتاو ابھی تجھے بتاو ابھی تجھے chic بتائے گا تجل تک leap اچھا یہ اکلا اچھا یہ کیاں عزت boyfriend ابھی بابو جی آگئی اچھا چھلا اچھا کہ ایا کہ بابو جی آگئی بابو جی یہ کارلو سے جھگڑا کر رہی تھی اور اس کے بال پکڑ رہی تھی وہ مجھے کہتا ہے کہ تم تو اچھے سکول میں نہیں پڑھتے اور تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جا اپنی جوان کو لغام دے جال بابو جی آپ میری گوڑیاں نہیں لائے تو ہمیسا گوڑیاں سے گلتی رہی گی جا اپنی ممی سے گوڑیاں مانگ جا کیون اچھے میری میں نے صحیح کہا رہا میں روٹی لے کے آئیوں لیا کا سبچی میں آئی ہے ڈینگا نالو کی لیا اور سن گوڑیاں یوں موسیقی 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 رچو موسیقی 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 کیا کیا چھوڑا مجھے سرچا ہے کیا چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے اچھا یہ بتاؤں کوئی ایسا باپ ہے جا چھوڑا کی اچھا نہ ہوئے ہے بنت چلانے کے لئے چھوڑا کی آؤ سکتا پڑتی نہ پڑتی ہے چھوڑین سے کوئی بنت چلتا ہے کہ مجھے پتا ہو تو میری پیٹو میں چھوڑا ہے یا چھوڑی تو میں تمہیں بتا جیتی آج کل تو ڈاکٹروں کے جاج بھی ہو جاتی ہے تو کیوں نہیں یہ آج کرا لیتے چھوڑا ہو تو رکھ لینا چھوڑی ہو تو جو اچھا لگے وہ کم رہا چھوڑی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاوے کہنوں تو پیسہ چھوڑی ہے کہاں سے لانگوں میں اتنے پیسہ چل ٹھیک ہے کل صبح کاؤ تو ڈھال لے لوں گا اگر تیسری چھوڑی ہوئی تو میں تین چھوڑی لگو بھار کیسو ٹھا پاؤں گا کل صبح تیار ہو جئی ہو ڈاکٹر کو دکھا بھی چلیں گے بابو جی میں آپ کی کمپری میں چھوڑی داری کا کام پڑھتا ہوں اور آپ کی کے دیئے ہوئے گھر میں بس ہی پہ رہتا ہوں آپ نے بہت اپکار کیا ہے ایک اپکار ہو کر دیجئے کیا بابو جی میرے بی بی کے بچے ہونے والا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا پیسہ نہیں ہے تھوڑی سی مدد کر دیجئے تو آپ کی بڑی مہرمانی ہوگی لکشمی کہنے کو تو اپنے پتی کی اردھانگنی ہے ماں بننے کی قیمت چکا رہی ہے یا پتی کو خوش رکھنے کی یا پھر ڈر رہی ہے کہ پھر سے بیٹی ہوئی تو پتی کے ساتھ ساتھ سماج بھی اسے ایک الگ نگاہ سے دیکھے گا اسے کون بتائے کی اس کا قصور کہاں ہے موسیقی بابو جی چھوڑا چھوڑی کی جاج کرانی ہے کیا کہاں سے آئے ہو بابو جی آیا تو پاس کے گاؤں سے ہی ہوئے بس آپ یہ بتا دو کہ پیسے کتے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا کتنے بڑے بڑے اکچروں میں لکھا ہے تمہارے سامنے بابو جی پڑھنا لکھنا نہیں آتا بابو جی تو میں پڑھ کے بتا دوں گھرپ کے اندر لنگ و آبھون کی جانچ کرانا کانونان اپراد ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے کی نہیں وکرم کون ہے اتانی کہاں سے پاگل آ گیا ہے اور اپنی پتنی کو بھی ساتھ لے آیا ہے کہہ رہا ہے چھوڑا چھوڑی کی جانچ کرانی ہے اری ذرا بھیجو تو ارے سنو ڈاکٹر صاحب ہے بھلا رہی ہے تمہیں ارے اندر تو چلو ڈاکٹر صاحبہ تم سے بات کریں گی ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی رادے رادے ڈاکٹر صاحب تو کیا پوچھے تھے تم لڑکا لڑکی کی جانچ کس نے بتایا ہے تمہیں میڈم موی بتایا تھی کہاں نے کہ جانچ ہو جاتی ہے لیکن میڈم موی جے نہ پتا تھی کہ کانونان اپراد ہوتا ہے کتنے بچے ہیں تمہارے میڈم دو چھوڑی ہیں میڈم موپے چھوڑا نہ آئے کو تو تو کیا ہوا اب تم جانچ کرانے آئے ہو اور اگر چھوڑی ہوئی تو کیا تم اس کو مروا دوگے اور مجھے دیکھو میں بھی ایک لیڈی ہوں ایک ڈاکٹر بھی اور اتنا بڑا کلینک چلا رہی ہو اور تم تم تو ایک ماں ہو اور اس غلط بات پر اپنے پتی کر ساتھ دے رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ جس دن سے میں گربتی ہوئی ہوں اس دن سے ہر روج ساج صویرے یہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں چھوڑا ہوگا یا چھوڑی چھوڑا ہوگا یا چھوڑی میں انہیں کیسے بتاؤں میں بہت لاچار ہوں میرے بس کی بات ہوتی تو میں انہیں سب چھوڑے ہی چھوڑے دیتی کیسے انسان ہو تم عورت کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے عورت ایک ماں ہوتی ہے کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوتی کیا کام کرتے ہو تم میڈم میں چوگی داری کی نوکری کرتا ہوں بہت گریب ہوں میڈم سماج بائے لوگ مجھ تانے مات رہتے ہیں میڈم یہ کہتے رہتے ہیں کہ تیب بات چھوڑی ہے چھوڑی ہے چھوڑا رہا ہے تیر پاس جان سکتی ہوں جہاں لوگ کمپڑے لکے ہوتے ہیں وہاں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں اور دیکھو آج کا سمیں ایسا نہیں رہ گیا ہے آج بٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھ میں آیا کچھ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کون سا مہینہ چل رہا ہے تمہارا ڈاکٹر صاحبہ اس پورن ماسی کو آج مہینہ پورا ہو جائے گا چلو اچھا ٹھیک ہے تمہارا چیک اپ کرتی ہوں اور تم تھوڑا باہر جا کے بیٹھو آپ لے جائیے آرام سے بچے گھنگتا ہے اٹھ جائیے وکرام جی میم ان کے پتی کو بولاؤ جی میڈم جی بیٹھو دیکھیں بچہ تھوڑا کمزور ہے آپ کو ان کا پورا دھیانک نہ ہے انہیں کسی بھی پرکاہ کا کوئی مانسک تناؤں نہ ہو اس سے ان کی اور بچے کی دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور دیکھو یہ کچھ دوا ہی لگ رہی ہوں اس کو دیتے رہنا سمجھ میں آیا میڈم کتنے پیسے دینے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہنے دو موسیقی تیری کی ایسے نہیں کھڑے ہو کر میں باتا ہوں میڈا نام چننو ہے ارے مام تو اس کا تو نہیں کرو تر جاتا چلا میں پڑھاتی ہوں اے سب بولو اے چننو تُو بول اے ارے مجھے ایک بات یاد آئی ایک دن میں نے لکشمن چاچا کی دکان پر ٹی وی ہے اس پہ دیکھا کہ بیٹی بڑھاؤ بیٹی بچاؤ پتہ ہے بیٹی کو مار دیتے ہیں اس لیے بیٹی کا پڑھنا بہت ضروری ہے تو پھر بیٹی کو کون مارتا ہے جب بیٹی کی زادی ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے چیزیں دینی ہوتی ہے جلدی جا کے پانی لیا مہا اور بابو جی آتے ہی ہوں گے اپو موچی تو کوئی اچھا کام ہے نہیں کرنے گی تھا چل یہ اچھا کام ہے جا کے پانی لیا تیرے بھی بابو جی میری ترے سکول نہیں بھیجیں گے چل جلدی آ پالی اٹھا چل پانی لیکیا اور سو ان جلدی آنا کھیڑ لیے میں مت لگ جانا نا جی جی پتا ہے بابو جی آج میری لیے پینسلو انگریجی کی کتاب لائیں گے چل چپ رہے تجھے بابو جی کا گصہ نہیں پتا بھی دیکھنا میں خوب سارا پڑھوں گے اور بہت بڑا نام کروں گے بابو جی آ گئے بابو جی آ گئے بابو جی آ گئے بابو جی آ گئے یہ یہ بابو جی آ گئے 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 بابو جی آپ کو پشینے آ رہے لائے میں پہنچتے دیں بابو جی آپ کسی بات کی چنتہ نہ کرنا میں بڑے ہو کر خوب سارا پڑھوں گی اور خوب سارے پیسے کماؤں گی یا تو ڈاکٹر بنوں گی یا میدم یا پولیس اور سب کو نچاکے رکھ دوں گی بابو جی آپ میرے کے کیا لائے ہیں اچھا انگریجی کی کتاب اور پینسل لائے ہیں یہ میری انگریجی کی کتاب مل گئی بابو جی یہ دیکھو یہ اے ہے اے چل میرا دماغ خرام مت کر بہت تھکا ہوا ہوں اچھا بابو جی تو لائیے میں آپ کا شر دبا دیتی ہوں پہلے میں آپ کا شر دبا دیتی ہوں ارے تو ابھی بھاڑ جا اور اپنی کتاب پڑھ لے جا کیا کر رہے ہو جی چھوڑو مجھے جب چھوڑا آجائے تب چھونا ڈاکٹر جی کی سمجھائیوی بات کب تک تمہارے دماغ میں رہے گی کچھ نہ پاتا لچویں جاور میرا من کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑ رہی آئے گا بھگوان ہی جانے چھوڑی ہوئی تو مار دینا کہیں لے جا کر پھینک دینا جیسا اور لوگ کرتے ہیں چل تو چھوڑ جا بات کو ایک کام کر کھانا بنا چل کھانا بنا جلدی سے چھوڑی ہو چھوڑیFL چھوڑیasty چھوڑی Defaz چھوڑیری垫 چھوڑی چھوڑی موسیقی 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 میں آجتے ہیں آجتے ہیں میں دعوتوں میں یہ باغلتا ہیں میں سالے تیری چھوڑے ہیں یہ باغلتا ہے باغلتا ہے باغلتا ہے مولو گئی ہے سب ٹھیک تو ہے نا میں سمجھ گیا جممن چاچا نے مجھے سب بتا دیا ہے بھاوی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہی ہوگی پھر سے تیرے گھر میں چھوڑی پیدا ہے گئی تو اس میں دھوڑانے کی کیا بات ہے میری بھاگر میں تین تین چھوڑی رکھی تھی تو تو پتا ہے کہ تین تین چھوڑی ہے گئی ہے چھوڑا ہے تو اچھا ٹھیک ہے تو بیٹھ میں ابھی آیا ارے بھولو گیا کہ بات آگئی کیسے پرسان ہو چنتہ کرنے والی کوئی بات نہ ہے ارے آگرہ روڑ کے کناتہ سرمیں ارے وہاں پہ تم اپنے چھوڑی کو دیا ہاتھ جوڑ کے نبیتن کر کے چھوڑی کے بدلے چھوڑا ملیا آگو کیا مطلب ارے بھائی کا مطلب کا ارے چھوڑی کے بدلے تمہیں چھوڑا ملیا آگو اگر نہ بھی ملے چپ چپ پالے میں ڈالیا نا کم سے کم یک لڑکی کا تو بھار کم ہوگو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھولو کہاں گیا ارے بھائیہ میں نے سمسیا کا سمادھان کر دیا ہے چندہ کرنے کی کوئی بات نہ ہے ٹھیک 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 ہے تو آپ کو سوگی مچھلی تین تین چولی زندگی پاڑ مجھے کم چولانا رایا ہے مجھے پاڑی مجھے کم پاڑی نہیں پیرا ہے میں پی کے آؤ مجھے کم چلتا مجھے کم تین چولی ہوئی ہے ہی ایک چوری زانی کا بھائی چورا پیچھے بڑھ جاتا ہے پر چیزال کی چوری لگے پرات کانے ہو جاتے ہیں ایک چورا ہوتا تو ٹھنسل کدھام خباہ ہے ایک خباہ ہے حلیتا نوازن حلیتا 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 محبت شد آیتا محبت شد مجھے مجھے آگرہ روڑ پہ ایک انا تاثرم ہے وہاں بیٹی کے بدلے بیٹا مل جاتا ہے کم سے کم ایک لڑکی کا تو بھار کم ہوگا اپنی لڑکی پالنے میں ڈالانا ہمارے پہ بہی اور HOWی ہمارے پہ بھی ڈالان ہمارے پہ رادے رادے میڈم جی کہیے کیسے آنا ہوا میڈم جی ہمیں کہاں انہوں نے بتایا تھی کہاں چھوڑی کے ادھلے چھوڑا مل جاتو ہے جی دیکھوئے آئے تھے ہم مطلب میں سمجھیں نہیں میڈم گلتی معاف کرو لیکن ہمیں کہاں انہوں نے بتایا تھی کہاں چھوڑی کے ادھلے چھوڑا مل جاتو ہے دیکھئے آپ کی کیا پروبلم ہے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں اندر وارڈن مم بیٹھئی ہیں آپ اپنی پروبلم انہیں بتائیے آئیے میرے ساتھ میں آئی کمین مم پلیز کمین نیلم مم باہر ایک مین آئے ہویا ہے اس کی کچھ پروبلم ہے وہ بولتا ہے مجھے لڑکی کے بدلے لڑکا چاہیے اندر بلا آپ آئیے کیا پروبلم میں تمہارا میڈم جی میں بہت گریب آدھ بھی ہوں میں نے سمزدوری کر کے گھر کا خرچ لاتا ہوں اور اتنے پیسوں میں گھر کا خرچہ چل نہیں باتا ہے اوپر سے میری تین تین چھوڑی آ رہے ہیں ایک چھوڑی کو میڈم کر لی بھئی ہے میڈم وہ جہم اللہ نے بتایی تھی کہ یہاں پر چھوڑی کو دلے چھوڑا مل جاتا ہے میڈم یہ آپ گلت سوچتے ہو بیٹیاں تو اس طرح کا بردان ہوتی ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوں گی تو یہ سنسار کیسے چلے گا اور پھر یہ آپ کا بھاگیا بھی ہے آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیے میڈم کیسے پڑھاؤں گا میں مگر مو پہ پیسہ نہ آگا میڈم اور میڈم چھوٹی بیٹی تو میری انگریجی سکول میں پڑھائیے کی جت کتریتی ہے میڈم آپ سے ایک نویتن ہے میڈم آپ میری ایک بیٹی کو دلے میرے سر سے بوچ کم ہے جائے گو آج کے سمیہ میں بیٹی اور بیٹا میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے بیٹھئے آپ نیلا ماں بھی بیٹھئے ان سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم اپنی بیٹی کو بھار سمجھتے ہو تو ایک بڑی بیٹی کو آپ یہاں لے آئیں جس سے ہم اسے پڑھا لکھا سکیں لیکن ہماری بھی ایک شرط ہوگی وہ میں تمہیں تب بتاؤں گی جب تم اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آوگے اور ہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لینا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھار بتایا ہے میڈم بہت بہت دنیاواد آپ کا میڈم بڑی بیٹیا تو ہر گھر کو سارا کام کر لیتی ہے چھوٹی بیٹیا بہت سندر تو نہ ہے لیکن باتیں بہت اچھی کر لیتی ہے اس کا نام ممتا ہے میں میڈم بھائے لے آنگو ٹھیک ہے میڈم گوڈ اچھا میڈم رہا دے رہا دے میڈم جی بٹ میم ایسا کیسے ہو سکتا ہے یس نیرم آئی نو میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو اگر اس کے دل میں جراس ہی بھی ممتا ہوگی تو یہ بیٹی کو لے کر کبھی نہیں آئے گا وہ کتنی بتنصیب بیٹی ہوگی جو ایک پتا کے ہوتے ہوئے بھی اناتھ آشرب میں آئے گی اس سے تو یہ بچے خوش نصیب ہیں کم سے کم انہیں یہ تو نہیں پتا کہ ان کے ماتا پتا کون ہے جو کہیں کسی نالی میں کسی کودے کے ڈھیر میں یا کسی نے بہت ہمدردی دکھائی تو پالنے میں ڈال کے چلا گیا اس سماج کو بہت بدلنے کی ضرورت ہے ممتا ممتا کہاں چلی گئی لالی ممتا کہاں ہیں دیکھا کرو باہر کھل لے یوگو دیکھا میرے بابو جی تو بہت مجھے بہت پیار کرتے جب میں بڑھی ہو جائیں گھمانے لے کے جائیں گے سچے چلو چل میرے ساتھ میں تیرے کو میلا دخانے لے چکم میلا کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو پہلے تو کبھی نہیں لے گئے تو چپ رہے وہ بند رکھ کچھ تو بہار کم ہوگا میرے اوپر سے چلا آپ ممتا یہ بابو جی چل دی چالو یہ بھگوان وہ معصول ننی سی جان میلا دیکھنے کے لالت سے خوشی مناتی ہوئی کہاں جا رہی ہے اسے کچھ نہیں پتا بیٹی ہونے کی اتنی بڑی قیمت اسے چکانی پڑے گی اسے کیا پتا کہنے کو تو ایک بیٹی ہی ماں ہے پتنی ہے بہن ہے تو گھر میں بیٹی ہونے پر یہ ماتم کیسا ہے اس کا جواب سماج کو دینا ہوگا جس نے یہ وید بنائی ہے اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں آپ کو اپنا اچھا برا سوچنا ہے زمانے کی بری نظروں سے بجنا ہے اچھے برے لوگوں کو پہچاننا ہے اچھا تو لے آئے ٹھیک ہے بھولو آپ اسے لے تو آئے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ اناتھ آسرم ہے یہاں وہی بچے پلتے ہیں جن کے ماتا پتا نہیں ہوتے ہیں آج سے آپ اس کے لیے نہیں ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو گھوڑ کوئی اولاد نہیں دیتا کوئی آئے گا اور تمہاری بیٹی کو لے جائے گا تب وہی اس کے ماتا پتا ہوں گے ایک بار پھر سوچ لو بھولو اپنی ممتہ تم ہمیں دیکھے جا رہے ہو تمہارے لیے یہ بھار ہے نا اب یہ ہماری ممتہ ہے ہر بچے کے لیے ہماری ممتہ ہے اور ہاں یہاں آنے کی اور اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا سمجھے نیلم بچی کو لے لو آپ جا سکتے ہو بابو جی نائی بابو جی 친구랑 بابو جی نائی بابو جی میں آپسے کبھی کڑیا نہیں مانگو گی کبھی کتاب مانگ دے کس ادنی کروگا کیسی یہ تک دیر کی مائی باپ کرے بیٹی کو پڑھائی جانے کس یہ موٹ پہ لائے باپ کرے بیٹی کو پر آیا دل کے تکڑے دل کے تکڑے تکڑے کر کر باپ کرے بیٹی کو پر آیا پل پل تُو نے مجھ کو سمالا پل بھر میں کر دیا نو پر آیا باپ مجھے رک جاؤ مجھے بھی لے کے جاؤ اپنے ساتھ میں آپ سے کبھی کھوڑی آنے باگو گی کبھی کی تام نہیں باگو گی باپ مجھے باپ مجھے باپ مجھے باپ مجھے میکو میں کبھی آنے پر آیے گرم Houston ناااااااااااااااااااااااااااا باپ مجھے باپ مجھے باپ مجھے بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی مہم بچی بہت رو رہی ہے کیسے رکھ پائیں گے اسے ہمیں یہاں اسے کچھ کھانے کو دو نئی مہم کچھ نہیں کھاری بس روے جا رہی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں جو سہم ہوتے ہوئے بھی اپنی بچیوں کو اس طرح سے انات اثرم میں چھوڑ جاتے ہیں نیلم اس انسان نے اپنی بیٹی کا نام ممتہ کیسے رکھ دیا اس کے پاس تو ممتہ فلکل بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ اپنی بچی کو کہاں دے کر آتا ہو سکتا ہے بیچ بھی دیتا چلو اچھا ہی ہے ہمارے پاس رہے گی بہت سے بچے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا بچہ بھی سہی اگر اس انسان کے من میں اپنی بیٹی کے لیے تھوڑی بھی ممتہ ہوگی نا تو وہ یہاں جرور آئے گا تو وہ یہاں جرور آئے گا بہت سے 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 ب موسیقی بابو دینا پا سیدا پاو موسیقی 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 ایک بولو تجھے میری دوستی کا واسطہ مجھے باتا ممتہ کان ہے بیٹی تو بیسی پرایا ہوتی ہیں اگر تجھے بیٹیاں بہت لگتیاں تو مجھے باتا مجھے لکھوالے ان بیٹیوں کا گیاں میں ہوتی پتا مجھے نہیں تو تینی میری دوستی کھتم بابری جانو دیر سے تم کیوں رو رہی ہو تمہارا پاپا تمہیں کیوں چھوڑ گائے ہیں ہاں میرا پاپا بھی چھوڑ گئے تھے پڑتا میں بہت چھوٹا تھا مجھے تو معلوم نہیں نہیں کہ میرا پاپا کون ہے شاید اس لئے چھوڑ گئے ہوں گے میرا ایک پیر بھی خلاب ہے مرک مزری جدید مرکا خیش موسیقی 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 اگر تمہیں بیٹے کی اتنی ہی چاہت ہے تو یہاں اگر کوئی بھی بچہ خاص کر بیٹا اگر آتا ہے تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گی اب جاؤ بہت رات ہو گئی جی میڈم جی بہت بہت دینے بعد میڈم جی موسیقی موسیقی موسیقی